جو مسلمان ہے وہ کہہ رہا ہے جو موڈی کا یار ہے وہ گدار ہے یعنی کہ آپ کے حساب سے پاکستان کے لیے شیخ بن جائد گدار ہے وہ ایجپٹ کے جو ہیں لسی سی وہ گدار سب گدار ہے آپ کے لیے اب آپ کسی سے دوستی نہیں کر پائیں گے کیونکہ شیخ بن جائد ہے تو فرنشپ بینڈ باندی موڈی کا یار ہے جو فرنشپ باندے وہ یار ہی ہوا نا دوست ہوا نا تو شیخ بن جائد جو ہیں وہ موڈی کے یار ہیں آپ کی definition کہ وہ پاکستان کے گدار ہیں تو اب آپ تو ان سے جسٹا توڑیں سب سے پہلے جا کہ یہ تو پاکستان کا گدار ہو گیا یہ آدمی ہم اس سے دوستی کر لے کیسے یہ تو موڈی کے ساتھ دوستی کر رہا ہے کہ چائنہ کو اس کتے میں انگیج رکھنے کے لیے اس مطلب اس ایریا میں انگیج رکھنے کے لیے انڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے انڈیا کوئی بچہ تو نہیں ہے اب یہ تو وہی بات ہوگئی دیموکرسی کا مطلب ویل آف گارڈ نہیں چلے گا ویل آف پیپل چلے گا آپ نے کیا کیا ڈیموکرسی کے تو ویل آف پیپل کر دیا ہے آپ نے روٹ ڈیموکرسی کا لیا ہے لیکن سب کے سب کو مسلمان بنا دیا اور کیسا مسلمان بنایا ہے عربی والا مسلمان نہیں بنایا چونکہ عربی کا مسلمان تو بھئی سعودی عربیہ میں یوے ہی میں جا کے دیکھ کے وہ تو ہندو ٹیمپل کھل رہا ہے آپ نے سب کو سکھا دیا ہے کہ بھئی مسلمان ہونے کا صرف ایک مطلب ہے ہندووں کی ساری ایڈینٹیٹی بر بات پر تو یعنی اپنی ایڈینٹیٹی بر بات پر تو ایڈیا شروع سے ورلڈ پولٹکس میں تھا ہمیں اپنے اس ایڈیا والے ریجنال پولٹکس میں گھیج رکھا تھا کیونکہ آپ کا ورلڈ بیو آپ کا ورلڈ بیو کشمیر سے شروع ہوتا ہے کشمیر پہ ختم ہو جاتا آپ کو اس کے آگے کچھ پتا نہیں ہے تھوڑا سا اور اگر آپ بڑھیں گے تو عالم اسلام عالم اسلام چھپن ممالک چھپن ممالک اس میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کی کیا وہ ہمارے اوپر یوز ہو رہے ہیں اگر آپ وہ وپن پاکستان کو بیچیں جو ہمارے اوپر یوز ہونا یہ ہونے والے ہیں تو ہم اس کنٹری پہ یہ ڈالتے ہیں کہ آپ پاکستان کے ساتھ یہ ٹریٹ نہ کریں چونکہ آنا ہمارے اوپر ہے بکل پاکستان کی مثال کا کوئی اور پرپس تو ہے نہیں کلی آپ دیکھ لیں آپ نے خالی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہم سرجیکل سٹائل کریں گے سرجیکل کریں گے افغانستان میں اور ایسا بیان آیا ہے تالیبان کا کہ آپ آپ پاکستان کے جو 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 جمعیدار ہیں ان کو سوچنا پڑے گا کہ اتنا تیخا بیان کہ آپ نے اگر سوچ بھی لیا تو آپ کی وہ آلت کریں گے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے ہیں تو وہ آپ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ کیسے تالیبان کو ٹیکل کریں تو خیر ہم بھی وہی چاہتے کہ ہمارا کوئی ایسا consequence نہ ہو جائے کہ یورپ کو برا لگے کیونکہ ultimately fire تو یہ یوکرین پہ ہونی ہے اور یوکرین ایک یورپین territory ہے otherwise تو let's see how things unfold اور براموس ایک بڑی زبردست مسائل ہے پریسائز ہے رشین جو رشین جو ملیٹری آرڈویر ہے اس کی ایک یہ criticism ہمیشہ سے رہی ہے کہ they are durable they are good but precision ان کی تھوڑی سینہ مشہ گل بڑ دائیں تو براموس کے ساتھ وہ نہیں ہے تو this is how it is سر میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا آپ نے افغانستان کا ذکر کی افغانستان اور پاکستان کے جو اس relation ہیں conflicts کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی آئیں گے لیکن اس time پہ جو رشیہ یوکرین کی وار ہے conflicts ہے اس میں اس time پہ انڈیا کا کیا importance ہے اور آنے والے time میں let's suppose اگر براموس وہ رشیہ کو دیتے ہیں let's suppose تو کیا conditions ہوں گی کیا یہ کہا جائے گا کہ آپ کیا اس طریقے سے use کر سکتے ہیں نہیں use کر سکتے کیا آپ کہیں گے اس کے اوپر دیکھیں میرا مانا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کئی بار آپ کو ریال politics کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو رشیہ کر رہا ہے ڈکرین میں ہم اسے principally support نہیں کرتے ہیں چونکہ آپ نے ایک sovereign country کا territory breach کر دیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا آپ کے لیکن اب مجبوری یہ ہے کہ ہمارے ہاں جیسے ایک کہانی ہے کہ اماد تھی راکشت ہوا کرتے تھے پاٹلک پتر جب مغد کا empire بہت بڑا تھا وہ بہت بدوان تھے لیکن ان کا جو راجہ تھا گھانے نان وہ بڑا ہی مکار آدمی تھا اس نے خالی اپنا enjoy کرنا life کے مجھے کرنا اور اس کو پرجا پہ دھیان نہیں دینا یہ اس کی فطرت تھی تو جب چانک تکشلہ سے اٹھ کر کے مغد میں آئے بھائی الکچینڈر آ رہا ہے اور مغد کے راجہ ہونے کے ناتے تمہاری یہ جمعیداری ہے کہ تم بھارت ورش کی سیماوں کی رکشہ کرو اور لے کر کے راجاؤں کو آؤ ساتھ میں تاکہ الکچینڈر یعنی کیا الیکزینڈر کو جس کو آپ سکندر کہتے ہیں اس کو ہم روک سکے کہ وہ بھارت ماتا کی بھومی کو گندہ نہ کر سکے ہمیں سکانے چلے آئے ہو تم اپنے اماد تھی راکشت سے نہیں چاہتا تھا کیونکہ مات راکشت کو پتا تھا کہ جو چانک کے اچار چانک کے کہہ رہے ہیں اس میں دم ہے اور مغد کا یہ بھارت کا سب سے بڑا راج یہ تھا سب سے بڑا راج جونی کے پاس تھا تو اس کا یہ تھا کہ بھارت کے ان راجاؤں کو ملا کر کے اور الیکزینڈر سے لائی کیا جائے مگر نہیں ہوا کیونکہ مات راکشت نے کہا کہ میں جانتا ہوں کی یہ غلط ہے مگر میں مغد کی راج سنگھاسن سے بندہ ہوں ہماری مشکل یہ ہی ہے کہ ہمیں غلط کا بھی ساتھ دینا پڑے گا وہی بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے کہ ہمیں پتا ہے کہ رشیہ is doing wrong اب وہ زیادہ ہو گیا ہے لیکن ہمیں شاید یہ weapon بھی دینا پڑے اور شاید ہمیں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہونا پڑے تو بھارت کی بھومکہ بہت اہم ہوگی پوتین کو یہ سمجھانے میں کہ اب enough آپ اس کو wind up کریں پتہ پتہ کی دکت یہ ہے کہ پتہ جاتے جاتے اپنی legacy ایسی خلاب نہیں کرنا چاہتے وہ رشیہ کے لوگوں کو اپنی مچسمو یعنی اپنی طاقتور انسان کی چھوی کو قائم رکھنا چاہتے ہو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ نیٹو والا جو problem ہے وہ solve کر سر ہم نے ہم نے اس سے پہلے یہ دیکھا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی اگر بات کی جائے تو یہ کہا جاتا تھا کہ بھائی جو western power ہیں جو یورپ country ہیں وہ اپنا یہاں پہ power رکھنے کے لیے اس ایڑیے میں اپنی پاور کے لیے دونوں سٹیٹ میں اسلاح بیچنے کے لیے یہاں پہ konflikts بنائے ہوئے ہیں لیکن اب تو انڈیا اپنا جو defense system ہے وہ almost food create کر رہا ہے اپنے weapons food بنا رہا ہے تو کیا کہیں گے ابھی بھی یہ جو mix یا جو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ بھائی یہ گوروں نے لڑائی ڈالی ہے اپنا اسلاح بیچنے کے لیے گورے اپنا power اس ایڑیے میں رکھنے کے لیے یہ سب کار رہے ہیں تو اب یہ ستم ہوتی نظر آ رہی ہے میرا تو ان پرم بیانی لوگوں سے یہ پرشن ہوگا جن کو بتا تھا کہ گورے اسلاحہ بیچنے کے لیے یہ سب konflikts کر رہے ہیں تو اپنے اسلاحہ خریدہ کیوں جب آپ کو یہ بات پتا دی آپ نہیں خریدتے گورے فیل ہو جاتے گورے اگر یہ konflikts جندہ رکھنا چاہتے تو آپ konflikts چھوڑ دے گورے فیل ہو جاتے یار یہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ 1947 بننے کے بعد سیدھا اپنے ان کے ساتھ ٹیٹیا سائن کری communism کے اگنسٹ میں اور لڑائی لڑی انڈیا کے اگنسٹ میں آپ کا communism سے کوئی دشمنی نہیں تھا آپ کا interest بھی دیکھیں آج کی دنیا میں overlap of interest ہوتا ہے سارے interest silos میں نہیں ہوتے ہیں کہ بھئی میرا interest جو ہے وہ شویب کے interest سے ایک دم match دکھائے گا سامنے والے کا interest میرے سے نہیں ہوگا سارے interest میں ایک وین diagram اگر آپ بنائے ایک zero ایسے بنائے ایک zero ایسے بنائے ایک overlap of interest ہے تو اپنی ساری جو کمیاں ہیں ان کے اوپر ڈال دیں کہ یہ بدماج تھے ہم تو شریف لوگ ہیں ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں اگر آپ شریف لوگ تھے آپ وپن نہیں کہتے آپ وپن بول دیتے کہ ہمیں نہیں بنانا ہے آپ نے nuclear وپن کیوں بنایا پھر ان سے پوچھئے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ Europe نے کروایا ہے اور Europe اور Western power چاہتی تھی کہ کشمیر یا دوسرے جو dispute ہے ہندوستان پاکستان کے بیچ بنے رہے ہیں تو nuclear وپن تو انہوں نے نہیں دیا تھا آپ کو اس کے لئے تو آپ کے اوپر سنکشن لگایا انہوں نے nuclear وپن کو بنا لیا یا nuclear وپن کو آپ وپن نہیں مانتے ہیں اور شریف سامنے آپ کے جو جو انتے ہیں ان کا نام میں بولا عبدال صاحب جوتے ہیں جنہوں نے کیا بم لاکہ آپ کو بنا کر دیا تھا ان کے اوپر سنکشن لگایا ہے پھر عبدال صاحب جا کر کے اس کے سمگلنگ کرنے لگے ایران کو تو پھر لیبیا کو تو سب کو وہ nuclear وپن باننے لگے یہ بھی گروہ کی ساتھ جیس تھی ایسا نہ کریں میرا خدا کا خوف کریں کچھ تو سوچ لیں آپ لوگ جی بولیں سن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جیسے نائنٹین سیکسٹی فائل کی وار میں ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے جس طریقے سے پاکستان کو سپورٹ کیا اپنے ویپنز دی اپنی ٹکنالوجی دی پھر اس کے بعد وار اون ٹیرر میں ہم نے دیکھا کہ سر عام ڈالر بھی آئے بڑی تداد میں ٹکنالوجی بھی آئی اور کہا یہ جا رہا تھا کہ انڈیا کو انگیج رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے لیکن ابھی کچھ جرنالیسٹ کچھ انالیسٹ کچھ آرٹرز یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ چائنہ کو اس کتے میں انگیج رکھنے کے لیے اس مطلب اس ایریا میں انگیج رکھنے کے لیے انڈیا کو یوز کیا جا رہا ہے انڈیا کوئی بچہ تو نہیں ہے اب یہ تو وہی بات جو ایک ماں ہوتی ہے وہ ہمیشہ اپنے بچے کی غلطی دوسرے پر جاتی کہ میرا بچہ تو ٹھیک ہے دوسرے اس کو بھی گاڑ دیں بچہ چرسی یا یہ نہیں پینا چاہتا ہو تو وہ پیلا رہا ہے اس کو جوردستی بچہ جو ہے کچھ کام نہیں کرنا چاہتا تو اس کے دوست اس کو گھوموارے ہیں یہ تو بڑا اچھا بچہ ہے یہ وہی والی تھیوری ہے یاد اب آپ سنیں کہ دیکھئے 1965 میں جو بھی اس کے پاکستان کے ہلپ کے لیے امریکہ نے ڈائریکٹ ویپن تو نہیں دیئے تھے لیکن ہاں یہ ویپن آپ کو ملے تھے کمیونیزم کے فائٹ کے لیے تو امریکہ یہ سوچ رہا تھا دیکھئے یہ بڑا کلاسیکل اگزامپل ہے کنسنسس ایڈیڈم کا جب آپ میں مطرتہ تو ہو رہی ہے پر میٹنگ آف دا مائنڈ نہیں ہے میٹنگ آف دا سول نہیں ہے میٹنگ آف دا باڈی تو ہے میٹنگ آف دا فیزیکل باڈیز ہے مان میٹنگ آف مائنڈ نہیں اور میٹنگ آف سول نہیں ہے امریکہ نے کہا کہ تم یار کمیونیزم کیا کہ آپ کو کمیونیزم سے لڑنے میں ایک دھلے پر انٹرس نہیں تھا کیونکہ آپ کا دشمن ہی انڈیا تھا وار آن ٹیرر میں دیکھئے یہ دیکھئے وہاں پہ انہوں نے آپ کو دھکا دیا یا پہ آپ نے ان کو دھکا دیا آپ کہیں ہاں ہم آپ کے ساتھ وار آن ٹیرر لڑیں گے وار آن ٹیرر بسیکلی وار آن جیہاد تھا چونکہ وہ آل قیدہ کے اگنسٹ میں تھا آل قیدہ کا ایک ہی مانگ تھا کہ ہمیں امریکن جو ہیں اپنی سعودی عبیاء کے سعودی عربیہ کے پاوترے بھومی پہ امریکن بوٹس نہیں چاہیے ان کے خلاف جیہاد کرو تو وار آن ٹیرر ویچ بسیکلی ہے وار آن جیہاد آپ لڑنے چلے گئے آپ لڑو گئے ہو آل قیدہ سے جو آل قیدہ چاہتا ہے وہ ساری چیزیں ان کا آپ کو سوفٹ کورنر ہے آپ بھی نہیں چاہتے تھے کہ ویسٹرن جو ہے ویسٹرن فورسز اس علاقے میں اپنا پاؤں جمع لیکن آپ نے ان کو انویٹیشن بھی دیا آپ کانفرکٹ سے گھرے رہے یہ انیس سو پینسٹ کا وار کمیونیزم کے لیے تھا وہ امریکہ سو جا تھا آپ کمیونیزم کے اگنسٹ میں آپ انڈیا کے اگنسٹ میں تھے جو کہ ایک ڈیموکرسی تھا انیس سو دو ازار میں جب یہ وار اون ٹیرر ہوا دو ازار ایک میں تو امریکہ آپ سوچ رہے تھے کہ یہ اگنسٹ آتنکواد ہے جبکہ وہ بیسکلی اگنسٹ جہاد تھا آپ دونوں میں کبھی میٹنگ آف مائن نہیں تھا آپ ایک دوسرے کو سمجھ نہیں رہتے تو آپ نے وہاں پہ ڈبل گیم کھیل دیا آپ نے کہا کہ ہم وار اون ٹیرر کرے لیکن آپ جا کے کھڑے ہو گئے کہنا میں تو یہ دیکھئے میں اس کو یوں رائپ اپ کر دوں یہ رائپ اپ کر دوں میں اس کو شہیب جی میں یہ کہوں گا آپ یہ دوسروں کے اوپر کورا نہ ڈالیں آپ خود کرنا چاہتے ہو اور آپ چونکہ سامنے والا بھی اس کا بھی انٹریسٹ آپ سے تھوڑا سا ٹیلی کر رہا ہے پورا نہیں تو آپ کہتا ہاں چلو کریں اور جب وہ چیزیں بیک فائر کر جاتی ہے تو آپ سارا کورا مل با اس پر ڈال دے تو گیار اس نے کروایا یا میری کیا گلتی میں تو بڑا بھولا آدمی ہوں ٹھیک ہے سر آپ کو نہیں لگتا ابھی آپ نے افغانستان کا جیسے ذکر کیا آپ نے بولا اور انہوں نے جو بھی سٹیٹمنٹ دی ہے افغانستان کی طرف سے اوفیشل سٹیٹمنٹ آئی ہے پاکستان کو لے کے کہ اگر پاکستان نے کچھ بھی ایسا کرنا چاہا جو مطلب کہ افغانستان کے انٹرسٹ کے اگینس ہوا تو پھر پاکستان ہم آپس میں لڑتے نظر آ رہے ہیں اور سیکنڈ نمبر پہ اب انڈیا یہ والی گیم سے یہ جو ایریے کی پولٹیکس ہے اسے باہر نکل کے ورلڈ پولٹیکس کی طرف جاتا نظر آ رہا ہے ایڈیا شروع سے ورلڈ پولٹیکس میں ہمیں اپنے اس ایڈیا والے ریجنال پولٹیکس میں گھیج رکھا کیونکہ آپ کا ورلڈ بیو کشمیر سے شروع ہوتا ہے کشمیر پہ ختم ہوتا ہے تھوڑا سا اور اگر آپ بڑھیں گے تو عالم اسلام عالم اسلام چھپن ممالک چھپن ممالک یہ اس سے زیادہ آپ کو کچھ کچھ نہیں پتا ہے چھپن ممالک کے لیے آپ نے ایک سو اٹھانوے ممالک کو طلاق دے رکھا ہے آپ سے کوئی مطلب نہیں ہے اچھا دیکھیں شروع سے آپ نے دنیا کے اوپر جو کڑے جو کورے ڈالے ہیں اس کا جو سور سے وہ آپ کو دیں اب یہ یہ افغانستان سے لڑائی آپ کا ویسٹرن طاقتیں کر رہی ہیں یہود و انوت کی ساجش ہے یہ کس کی ساجش ہے تالیبان کو لانے والے آپ تھے تالیبان جب لڑائی لڑا تھا گنی کی الیکٹیٹ گورنمنٹ سے تب تو آپ پنجاب لڑیاں پائی ہوئی تھی چلو جی بڑا آپ تو تالیبان کے ساتھ کرے ہو گئے تھے ساجش کر رہے تھے جب آپ ڈیموکرٹک مولے چاہتے ہو تو جا کے باہر بھی دیموکرسی کا مولے بناؤ نا یدی آپ اپنے گھر میں ڈرگز نہیں چاہتے ہو تو باہر کسی ڈرگ سپلائر کی مدد مت کرو آپ ڈرگز سپلائر کی مدد کر رہے درگز ہمارے دنیا کے ہندو اور مسلمان دو قوم نہیں بھارت کے ہندو اور مسلمان دو قوم ہے کیونکہ دنیا کا مسلمان تو موڈی جی کو گلے لگا رہا رہا ہے موڈی جی کو اپنا ہائیست سیویلین آوارڈ دی رہا ہے ایجیپ نے سعودی عربیہ نے اپنا ہائیست سیلیمان دی دیا مطلب ٹرکی نے دیا جورڈن نے دیا سب نے دیا لیکن آپ کا جو مسلمان ہے جو موڈی کا یار وہ گدار ہے جو فرنشپ باندے وہ یار ہی ہوا نا دوست ہوا نا تو شیخ بن جا جو ہیں وہ موڈی کہ یار ہے آپ کی ڈیفنیشن کہ وہ پاکستان کے گدار ہے تو آپ تو ان سے سب سے پہلے چاہتے ہیں پاکستان کا گدار ہو گیا یہ آدمی ہم اس سے دوستی کر لے کیسے یہ تو موڈی کے ساتھ دوستی کر رہا ہے آپ دنیا کو چاہتے کچھ کچھ ہے آپ کو بولنے کا یہ رہتا ہے جو بول دو چونکہ آپ کو نہیں لگتا کہ ہم دوسرے کا دل دکھا ہے تو میرا حق ہے لیکن ہمارا کوئی دنیا دکھا ہے تو آپ کے جنہ صاحب نے کیا کہ ہندو ساتھ نہیں رہ سکتا دونوں ایک ہیں مگر ساتھ نہیں رہ سکتے چلو بھائی ٹھیک ہے جب دیش کہتے ہمیں ڈیموکرسی دو ہمیں رول آف لاؤ دو ہمیں جو ہے الیکشن دو اور جب یہ کہنا میں افغانستان میں جب تالیبان رہا تھا آپ کہتے تو یہ ہو گیا اس نے گلامی کی جنجیریں توڑ دی آپ چاہتے دیموکرسی ہو دیموکرسی کے تین پرنسپل ہوتے رول دیموکرسی تب آتی ہے پہلا ہر انسان برابر ہے دوسرا عورت اور مجھ برابر ہے سارے ریلیجن برابر ہے سٹیٹ کا کوئی ریلیجن نہیں ہوگا یہ تیسرا کنڈیشن ہے آپ کیا یہ سب چیز ہے آپ کیا بلیور بلیور برابر ہے آج کیا مندر توڑ دیا گیا اور بنایا تواہ سے تمہارے باپ دادا نے بنایا تھا اس کو پنجاب کے لوکل لوگ تھے جس نے بڑا ہسپیٹل دیا یا بھگوان رام کسی عرب کی ہسپیٹل ملے گا تو آپ یہ مندر جس نے توڑا اس کو جا کے سمجھ یہ اپنے باپ کی کٹو توڑی ہے تم ہماری دوڑے دوڑی ہے بلکل غلاف بھی ہسپیٹل بھی ہے اور بھی اس طرح کے ہسپیٹل مجود ہیں اور یہ جو مندر کو لے خبر آئی بھی میں سپیشل لاہور سے ادھر کراچی میں کور کرنے کے لئے اور جو اس میں حقیقت ہوگی کوشش کروں گا وہ حقیقت کو نہ صرف سامنے لایا جائے بلکہ میں یہ کوشش کروں گا کہ یہ جو سارا ایشو ہے اسے سال کیا جائے اور جو ہمارے ادارے ہیں ہماری گورنمنٹ ہے انہیں ہم اپنے ساتھ انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہم بتائیں کہ یہ کوئی ہندو مسلم کا چکر نہیں ہے یہاں پہ ایشو ہم کچھ نہ کچھ بہتر ضرور کر پائیں گے سر آپ نے بولا کہ Taliban Pakistan نے تیار کیے Pakistan اپنے جو بولا دیکھئے دیموکرسی کا مطلب ہوتا ہے لوگ جو چاہیں گے will of the people democracy ہے will of the god theocracy ہے will of the will of of will of the will of god سے چلتے ہو جیسے سعودی arabia UAE یہاں پہ election نہیں ہوتے یہ will of the god سے چلتے ھائی اپنے کیا دیموکرسی کر دیا ہے سب مسلمان بنا دیا اور کیسا مسلمان بنائے عربی والا مسلمان نہیں بنائے چونکہ سعودی arabia میں UAE میں جا دیکھ وہ ہندو temple کھل رہا ہے مسلمان ہونے صرف ایک مطلب ہے ہندو وں آنے سے آ جائے گا پروفیٹ محمد صلی اللہ وآلہ 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 سلیخ لے لیتے پروفیٹ محمد نے کچھ بھی changes نہیں کیے arabia کے life سلیل میں دو چیز کی نمبر ون انہوں نے کہا کہ بھائی آج سے یہاں پہ دارو نہیں پی جائے گی نمبر ڈو انہوں نے کہا کہ بھائی کعبہ منور منور کعبہ میں ہوں گے اس کے جو پورک نہیں کھانا سوہر کو گندہ جانور پروفیٹ محمد کے پہلے یہ یہود ہی نہیں کھاتے تھے انہوں نے سارے کلچر کو پریزر رکھا یار کدا کاف کرے اپنی کلچر کو پریزر کرے ایسے سر یہاں بیک سوال میرے مائنڈ میں بھی آیا آپ نے بولا کہ جو عرب کے مسلم ہیں ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے یہاں کے مسلم سے بہت ڈیفرنٹ ہے لیکن یہاں اگر پاکستان کی بات کریں اور ساتھ ہی انڈیا کی بات کریں یہاں پہ اسلام تو ایک ہی طریقے سے آیا تو انڈیا مسلم کی سوچ بھی ویسی ہے اس ٹائم پہ جیسے پاکستان کی مسلم مسلم کی سوچ ہے یا پھر بھرک آ چکا ہے انڈیا اور پاکستان کے لوگوں میں دیکھیں عرب کا مسلمان انڈوستان کے مسلم جیسے مسلمان اس نظر سے نہیں دیکھتا انڈیا کو جیسے پاکستان مسلم میں جب پروفیٹ محمد صلی اللہ آئے وآلہ صلی اللہ کہہ رہا تھے کہ ہم آخری نبی ہے آخری نبی پروفیٹ محمد جیسے آپ پڑھیں گے 10 کمانمنٹ موسیٰ کا جو موسیٰ کو جیسے 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 اس میں 10 کمانمنٹ میں سے ایک آیا کہ یہ جو شرک اور جو ون منوتیزم ہے اس کا جو سیڈ ہے جو اس کا بیج ہے وہ ہے 10 کمانمنٹ میں سے تو جب پروفیٹ محمد نے اس میں ایک لائن جوڑی جیسے جب آپ کہتے لا الہ اللہ یہ یہ یہودی لائن ہے یہ یہودیوں نے 10 کمانمنٹ میں کہا کہا کوئی گاڈ نہیں ہے اور یعنی کہ محمد کو رسول ماننا پڑے گا یہ انہوں نے جوڑا پروفیٹ محمد صلی اللہ وآلہ وآلہ صلی اللہ نے تینوں چاروں کائنات کے مالک اب پوائنٹ یہ ہے کہ آپ جو سعودی عربیہ میں ان کی سٹرگل ہو رہی تھی صرف دو ہی لوگوں کو جانتے تھے یا یہود خراب ہوتا ہے سر ٹاپک جس سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا اس کے حوالے سے کیا سمجھتے ہیں یہ جو یوکرین کا ایشو ہے اس کا فیوچر کیا ہے اور سیکنڈ نمبر پہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ویسٹ ہے وہ یوکرین کو پر اوپن سپورٹ کرے آنے والے ہم صرف اتنا کریں کہ ہم تمہیں اپنا ویپن دے دیں اچھا کئی لوگ یہ بھی چل رہی ہے کہ ویسٹ نے یوکرین کو اپنے ویپن دے کر یہ ویپن کی ٹیسٹنگ شروع کر دی ہے جو ہم نئے ویپن بنانے والے یوکرین کو بھیجو دیکھو اس کا ریجلٹ آئے گا کی نہیں آئے گا تو یوکرین یوکرین has become a serious test ground جو وار ڈریل کرتے موک ڈریل کرتے سیریس لی جو سیچویشن میں اس کا یوز کر رہے ہیں دوسری چیز کی انہوں نے سجھا تھا کہ ہمارے آت میں رشیہ لڑ پائیں گے چائنا اور رشیہ چائنا اور انڈیا کھڑے ہو گئے چائنا اور انڈیا نے ان سے زیادہ بزنیس دی تو دنیا ان کے حساب سے نہیں چلتی ہے تو ویسٹ کے الٹا ہوا یہ جب انہوں نے یہ چیز بند کی ان کی ان کی ہوں گیا چونکہ وہ رشیہ سے سستے میں تیل کھڑتے تے اور گیس کھڑتے تے اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لئے انڈس چیز کو چلانے کے لئے سعودیہ سے کسی اور سے اینڈیا سے کھڑتے رہے بھئی ایسے یہ حیرت والی بات یہ ہے کہ رشیہ پہ سینکشن لگائی گئی انڈیا نے آئل خریدہ جس نے سینکشن لگائی اسی کو آئل بیشتا نظر آ رہے یہ پاکستانی بودھی اپنا رہے نا وہ انڈیا سے ٹریٹ نہیں کریں گے لیکن یا فنلینڈ کو میمبر بنا رہے ہو تم تو اس کو چڑھا رہے ہو جرمنی ریسیشن میں چلا گیا ہے تو نیٹو کا مطلب کرو کیا نیٹو کی عوشکتہ ہے کیا نیٹو سے تمہیں وہ فائدے ہو رہے جو نیٹو تمہیں دینا چاہتا ہے نہیں ہے تو اپنا یوروپین کو بنا لو نیٹو کو ہٹا ہو اگر تم نیٹو کو پورے جو دیوائیزن ہے اس کو تم ختم کرنا چاہتے جیسے میں آپ کو سمجھاؤ جیسے جیسے بنا تھا جیسے نیشن بنا تھا ایکسیس نیشن پڑھیں گے وہاں پہ کچھ ایسی بات لکھئے جو کہتا کہ